بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل کیا حال ہے سب کا ہو سب خائے خریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر بلکل ٹھیک کمزانگ سپیشل میں جی میں بہت ہی ریفریشنگ جوس کی ریسیپی لے کے آئی ہوں سیپ جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ بہت فائدے ہوتے ہیں کچھ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرتی ہوں آپ نے دو یا تین بڑے سائز کے ریڈ گل کے ایپل لے لینے ہیں کو اچھے سے پیل آف کر کے اور کیوبز میں کاٹ لیں اس میں جائے گا جی شوگر شوگر آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں اور لیمن لیمن اس لیے ڈالیں گے کہ اس کا کلر ایک دم سے بلیک ہوتا ہے بلینڈ کرتے ہیں تو ساتھ ہی بلیک ہو جاتا ہے اچھا آپ اس کو جوسر مشین میں نہیں بنائیں جو ویسٹ ہوتا ہے وہ بھی خود فائدے مند ہوتا ہے لیکن جو جوسر مشین میں آپ کے پاس جوس آتا ہے باقی جو ویسٹ نکل جاتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس میں فائیور بہت زیادہ ہوتا ہے اچھا یہ اگر آپ مورننگ میں یعنی کہ ناشتے میں پیئیں تو بہت فائدے مند ہے جس کا جو بلڈ کا ایشو ہوتا ہے جن کو ایسے سیب اچھے نہیں لگتے ایسے تو ایک سیب کھانا چاہیے لیکن زیادہ تر ہوتا ہے کہ سیب نہیں اچھے لگتے بچے بھی نہیں کھاتے تو آپ ایسے جوز بنائیں یہ دیکھ لیں لیمن میں نے ڈالا اس کا کلر بلکل بھی خراب نہیں ہوا لیکن آپ نے ایک خیار رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے فوراں فوراں پی لینا بنا کے نہیں رکھنا افتاری میں سہری میں ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ سیب کا ایک پیس لے لیں سہری میں تو آپ کو پیاس نہیں لگتی تو آپ نے یہ فریش بنانا ہے ہلکا ٹھنڈا پھانی میں نے لیا تھا میں نے تین سیب کر لیے تھے کیونکہ ماشاءاللہ میں نے چار گلاس جوز بنایا تھا اتنا کوئی مزے دار بنتا ہے آپ برف کا یوز نہ کریں اس میں زیادہ گرمی ہو تو آپ برف کا یوز بھی کر سکتے ہیں تو اس کے فائدے کی بات کرتے ہیں تو یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت بیسٹ ہے جس کو قبض ہے وہ ڈائیٹ میں اپنی شامل کریں اور پھر دیکھیں باقی آپ اگر اپنے مٹاپے سے تنگ ہیں تو ایک گلاس فریش جوز جو ہے آپ اپنی ڈائیٹ میں اس کو شگر کے بغیر بنائیں اور آپ شامل کریں اپنی ڈائیٹ میں تو یہ آپ کے مٹاپے کو بھی بہت زیادہ کم کرتا ہے کیونکہ آپ لیمن بھی یوز کر رہے ہیں اس کے علاوے جگر کے لیے دل کے لیے بہت بیسٹ ہے آپ ضرور اس کو جو ہے اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں جب موسم ہوتا ہے اس موسم میں اس کا جوز پینے اگر آپ کو پورا سیب ایز ایز کھانے میں اچھا لگتا ہے تو آپ وہ بھی یوز کریں لیکن جوز کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا جو پانی کا لیول ہے وہ بھی آپ کی پانی کی کمی بھی دور ہو جاتی ہے تو وہ بیسٹ آپشن ہے کہ آپ ایسے جوز بنا کے اس کو فوراں فوراں پی لیں اس کو نہیں رکھنا آپ نے یہ ریسیپی اور کچھ جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائیں ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ بہت جلدی ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ہوپ یہ چھوٹی سی شیئرنگ آپ کو اچھی لگے اللہ حافظ